پھر گفتار کر لیا گیا ہے نو مہین کے مقدمات کے حوالے سے انہیں کہا گیا کہ گفتار کیا گیا ہے پہلے جن سر ڈپٹی کمیشنر نے پندرہ روز کے لیے نظر بند کے ایک امات جاری کی تھی وہ بھی باپس لے لے کیا کہیں گے آئے دیکھو میں کہتا ہوں عادلیہ کو اس کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے اور ضرور کوئی کرنا چاہیے the reason being کہ اگر اصل سپریم کورٹ نے ان کو بیل دی اور بیل اس گراؤنڈ پی دی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے اور free and fair and transparent الیکشن میں اس کا ہونا ضروری ہے اور participate کر اس process میں پھر کسی اور ground بھی کسی کو جیل میں روکنا میں سمجھتا ہوں دنیا دی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی خلاف ورزی ہے ایسی سرکمساس میں صرف سپریم کورٹ ہی ایکشن لے سکتی ہیں سپریم کورٹ کو درخواست دیں گے بھی اور سپریم کورٹ کو از خود کرنا چاہیے کہ کیوں ان لوگوں کو بار بار ایسا گریبتار کیا جاتا ہے پہلے آپ ان کو تری ایم پی او میں رکھو جبکہ یہ کئی مرتبہ پہلے بھی تری ایم پی او میں گریبتار ہوتے رہے ہیں اور نو مہے کے بعد بھی یہ جھیل میں رہتے ہیں اور جھیل سے رہاں کو اکے آئے تھے اور آخر میں انہوں نے سائفر کے کیس میں اس کو آرسٹ کر لیا تھا اب جبکہ سپریم کورٹ نے بیل گرانڈ کی دے اور بڑے ڈیٹیل ریزنز لیے اس کے بعد اس کو کسی اور کیس میں آرسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی آرڈر کی توہی میں پریشو کو دوبارہ گریبتار کر لیا گیا ہے آپ کیا کہے گے سکوپر میں آرسٹ کروں گا سپریم کورٹ سے ریکوست کروں گا کہ وہ اس معاملات کو دیکھیں آپ نے بیل گرانڈ کی آپ نے سب کچھ لکھا ہے آپ نے جس گرانڈ پہ آپ نے بیل گرانڈ کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک سیمین پولیٹیشنز ہے اس نے پارٹسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیرن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگوں کی پارٹسپیشن ہو یہ ان میں سے ایک گرانڈ ہے اسی گرانڈ پہ ہماری جو آرٹیکل ون ایٹی پور کی پیٹیشن میں نے فائل کر دی تھی وہ بھی عدالت نے انٹرٹین کر دی تھی اور عدالت نے ڈائریکشن لے دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ اقدامات کریں ایسی سرکمسٹانسز ہیں اب اگر آپ پہ در پہ لوگوں کو آرسٹ کر دیں تو الیکشن پہ بھی بڑا اثر ہوا ہے سیکنڈلی شامن مد قریشی صاحب کو پہلی بھی کئی مرتبہ ایسے بار بار آرسٹ ہوتا رہا ہے ابھی تری ایم پی او کی تھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس موقع نو بہی کے حوالے سے اطلاع دارہی دیکھیں وہ تری ایم پی او کے لیے پیسے واپس ہوا اگر اُس نے واپس کیا تو دیکھو نا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی اور نیا حیث نہ تیار کرو تو آپ اُس کو ریٹین کرو تری ایم پی او کو یہ لوگوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے میری اسلامباد ایک اور سے بھی ریپسٹ ہوگی کہ آپ نے اس میں ایکشن لیا تھا آپ کھائنڈلی لوگوں کی جو پنڈیمنٹل رائٹس ہیں اس کے پروٹیکشنز کے لیے ایکسٹرارڈنڈری قسم کی آرڈر پاس کرے تاکہ لوگوں کے پنڈیمنٹل رائٹس پرٹیکشنز